اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے کائنات کو بنایا اور آسمان کو پانی برسانے کے لیے حکم دیا زمین کو انسان کے کھانے کے لیے فل اور سبزیں اگانے کا حکم دیا پیڑ پودھوں کو آکسیجن دینے کے لیے حکم دیا اس کے علاوہ اس کائنات کی ساری چیزوں کو انسان کے آرام اور خوشی کا سامان پیدا کرنے کے لیے معمور کر دیا اور اس کے بدلے میں انسان کو حکم دیا تو صرف اور صرف توحید کے اقرار کا اور اللہ کی عبادت کا اور چار آسمانی کتابیں نازل فرمائی جن میں سے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے اور قرآن کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن ان کی سنت اور قرآن ہمارے درمیان موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان اپنی سنت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں دوستو وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا جو اس قرآن کی توہین کرے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا جمعہ بھی ہم پر ہے تو دوستو جس کا جمعہ خود اللہ نے لیا ہو تو اس قرآن کی بے عدبی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے مگر اس دنیا میں جن لوگوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا لیکن دوستو اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایمیل اور میسے جا رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھاد کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی آپ کو صرف دوائی ایک بار منگوانی ہوگی ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے عمل وسائف کیے ہیں تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس اپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس اپ پر میسج کریں یا کال کریں دوستو اللہ جب چاہے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں سے انتقام لے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دے وہ ایسے لوگوں کی رسی کھیچنے اور دنیا والوں کے لیے مثال قائم کرنے پر قدرت رکھتا ہے دوستو انیس سو ننیانوے میں ترکی میں آنے والے زلزلے کے دن تھے ہر طرف تبہائی کا منظر تھا اس زلزلے کی وضا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جو ایک انسان نے دیکھا کہ ترکی کے سمندر کے کنارے پر ایک فوجی کیمپ میں شراب اور ان کی پارٹی چل رہی تھی اس پارٹی میں اسرائیلی جنرل امریکی فوجی اور ترکی کے تیس سے زیادہ فوجی جنرل موت کو بھلا کر اس میں شامل تھے اس میٹنگ کے دوران ایک جنرل نے ایک بندے سے قرآن لانے کے لیے کہا اور حکم کے مطابق قرآن مجید کو اس محفل میں لائے گیا اس بے شرمی کی محفل میں جہاں یہودی عورتیں ننگی ڈانس کر رہی تھی کہا گیا کہ قرآن کو پڑھو اور اس فوجی بندے نے جب قرآن کو پڑھا تو اس کو کہا گیا اس کا ترجمہ کرو تو اس بندے نے کہا کہ میں قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا اس پر ظالم فوجی جنرل نے اس کے ہاتھ سے قرآن لیا اور اس قرآن کو فار کر ناج گانا کرنے والوں کے قدموں میں فیق دیا ناؤزو باللہ اور کہا کہ وہ اللہ کہاں ہے کہاں ہے وہ خدا جس نے یہ اعلان کیا کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا اس کی حفاظت ہمارے جمعے ہیں آج وہ آئے اور اپنے اس قرآن کو اس بے حرمتی سے بچا لے یہ دیکھ کر وہ فوجی جو پہلے قرآن پڑھ رہا تھا وہ اس منظر کو برداشت نہ کر سکا اور روتا ہوا اس پولجی کیمپ سے باہر نکل گیا اس دن کی اکھبار کی ریپورٹ کے مطابق باہر نکل کر اس فوجی نے دیکھا کہ فوجی کیمپ کے اوپر سرخ روشنی موجود ہے اور آسمان میں اندھیرہ چھایا ہے اور اسی وقت سمندر کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور کنارے پر موجود فوجی کیمپ پورا کا پورا گرک ہو جاتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جب چاہتا ہے ظالموں سے انتقام لیتا ہے دوستو آج کی دنیا میں جو لوگ اللہ کے دین یا قرآن کا مزاق اڑاتے ہیں قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے اس واقعے میں سبق موجود ہے آج پہ نہ تو اس فوجی کیمپ کا کوئی سراخ ملا اور نہ ہی اس میں موجود فوجی جنرلوں کی لاشیں ملی اندیشہ ہے کہ اللہ نے سمندری جانوروں کو حکم دیا ہوگا کہ ان کی لاشوں کو نوچ نوچ کر کھالو اور ان کی ہڈیاں تک نہ ملیں دوستو اس کے بعد اسرائیل اور امریکہ نے ان کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے اپنی ٹیمیں بھیجیں اور کہا جاؤ ان لوگوں کی تلاش کر کے لے کر آؤ کم سے کم ان کی لاش تو لے کر آؤ لیکن جس کو اللہ رب العالمین کا عذاب پکڑ لے تو پھر ان کی ہڈیاں تک واپس نہیں ملتی اللہ تعالیٰ نے اس فوجی کیمپ کو ایسے مٹایا کہ اس کی جگہ سے پانی جاری ہو گیا اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں شروع سے ہی پانی بہ رہا تھا دوستو اسی طرح کا ایک اور واقعہ مصر کا ہے جہاں ایک ماں قرآن پڑ رہی تھی تو اس کی بیٹی نے زد گی کہ مجھے یہ کتاب دو جو تم پڑ رہی ہو ماں نے اس کو منع کیا کہ تم اس کی بیعد بھی کرو گی تم نہیں جانتی کہ یہ کتاب کیا ہے بچی زد کرنے لگی تو ماں آخر ماں ہوتی ہے اور بچی کی زد کے آگے ماں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے اس نے بچی کو قرآن تھما دیا بچی اس سے کھیلنے لگی کبھی اس کا ایک ورک اٹھاتی پلٹ دیتی کبھی دوسرا ورک اٹھاتی اب ماں کا یہ معمول بن گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو کھیلنے کے لیے قرآن پکڑا دیا کرتی کھیلتے ہوئے وہ اکثر قرآن کو زمین پر بھی گرا دیتی ایک روز دونوں ماں بیٹی جب ایک سٹور میں خریداری کر رہے تھے تو بچی وہاں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے زد کرنے لگی بچی کے زد کرنے پر ماں نے اسٹور کے ریک میں ہی موجود قرآن شریف کو اٹھایا اور اس بچی کو تھما دیا بچی جو کی زدی تھی اس بچی نے اس قرآن کو پکڑا اور گھسے اور نفرت سے قرآن شریف کو فیک دیا دوستو ایسا کرتے ہی وہ بچی جو پہلے بلکل ٹھیک تھی ایک دم سے وہ ایک عجیب و گریب جانور میں تبدیل ہو گئی اس شکل کے جانور کو آج سے پہلے نہ تو کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی اسے جانتا تھا یہ کیسا جانور تھا جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا ماں نے اپنی بیٹی کو لیا اور الگ الگ اسپتالوں میں بھاگتی رہی اور ڈاکٹروں کی منتیں کرتی رہی کہ اس کو ٹھیک کر دو اس کو پہلے جیسا کر دو میری ساری دولت مجھ سے لے لو لیکن میری بیٹی کو پہلے جیسا ٹھیک کر دو لیکن ڈاکٹرز کا ایک ہی جواب تھا کہ آج تک نہ تو ایسی کوئی چیز دیکھی گئی ہے اور نہ ہی اس کی واپسی یا اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی طریقہ ابھی تک موجود ہے دوستو اسی طرح امریکہ کے ایک شہر میں ایک محفل سجائی گئی اور اس محفل میں قرآن کو ایک تشتری میں رکھ کر لیا گیا اور پھر اس شخص نے قرآن کے خلاف یہ بولا کہ دنیا میں جو بھی دہشت گردی خون خرابہ اور عزت لوٹی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار قرآن ہے اور اس کے بعد اس شخص نے قرآن کو جلانے کا حکم دیا لیکن دوستو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس ظالم کو تو اللہ نے اپنی طرف سے عبرت بنایا سو بنایا لیکن آج قرآن کی یہ بحرمتی کرنا اور اس کی توہین کرنا اتنا آسان کیسے ہو گیا اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ آج کے مسلمان نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے آج کا مسلمان قرآن پر عمل نہیں کرتا بلکہ مغربی ملک کی باتیں مانتے ہیں آج کے مسلمان اندھے پیروکاروں کی طرح مغربی کلچر کو فالو کرنے میں مشروف ہیں اور آج کے دور میں مسلمان مغرب کا پیروکار کہنے پر گروھ محسوس کرتا ہے اور اپنے ایمان کو بتانے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے لہٰذا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی مقدس کتاب قرآن کے ساتھ کچھ بھی کر لو اس پر یہ اوف بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں دوستو جب اس امریکی شہری نے قرآن کو جلایا تو کہنے لگا کہ میرا مقصد صرف قرآن کے اس نسکے کو جلانا نہیں ہے بلکہ اس کو مسلمانوں کے سینے سے جلانا ہے اور مجھے اسے دنیا سے مٹا دینا ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں قرآن کی توہین کرنے والوں کو کڑی وعید سنائی ہے دوستو قرآن کریم کی بحرمتی کرنے والوں کے حالات اور ان کے جیسے اوپر جو واقعہ پیش آیا وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پیش کر دیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین